اگلا سوال ہے جی تصور وحید ہیں شیخ اپرا سے یہ لکھتی ہیں کہ جی آپ کا پرگرام بہت اچھا ہے اور اس پرگرام سے اس پرگرام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے حضرت صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا مشاہدات بھی شیخ کامل کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتے مشاہدات میرے خیال ہے ہم کسی پہلے پرگرام میں ارز کر بھی چکے ہیں مشاہدات ہوتے ہیں من جانب اللہ بطور انام مشاہدات کے لئے کوئی کوشش نہیں کرتا مجاہدہ جو کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے رضا الہی کے لئے اور کوئی کام ہے آپ ایک موٹر سائیکل مرمت کرنا ہے بائی سائیکل مرمت کریں تو آپ کو کوئی استاد تو لینا پڑے کوئی شعبہ زندگی کا ہے بغیر سیکھے کوئی کام آتا ہے جی بالکل تو یہ تو بہت نازلک اور حساس سب زندگ حساس ترین شعبہ ہے کہ دل سے مجاہدہ کیا جائے اور دل کو ذاکر کیا جائے پھر دوسری بات بنیادی یہ ہے کہ صحابی صرف وہی بنے جنہیں صحبت نبی کی صرف کی تسلیم ہے اگر نصیب نہیں ہوئی تو میند کر کے کوئی صحابی بنا سوال ہی پیدا نہیں ہے تابی تبا تابی انہیں بنے جنہیں صحبت نصیب شیخ وہی بنے جنہیں بزرگوں کی صحبت نصیب ہوئی مشایخ بھی وہی بنے تو یہ شعبہ تو ہے ہی کہ یہ دل سے دل کو چیز منتقل ہوتی ہے یہ از خود نہیں آتی یہ برکار سینہ نبفت میں ہوتی ہیں وہاں سے صحابہ نے لی تابین تبا تابین متقدمین سینہ بسینہ چلنے والی ایک نعمت ہے تو یہ آپ کسی سے حاصل کریں گے تو ہوگی اور مقصد جو ہے وہ مشاہدات نہیں ہے مشاہدات مقصد نہیں ہو سکتا مقصد رضا الہی مشاہدات اللہ تو نہیں ہے نا بے صحیح مقصد اللہ ہے مشاہدات بھی غیر اللہ ہے غیر اللہ کے لیے اگر مجاہدہ کیا جائے تو وہ تو صوفیاء کے نزدیک شرک ہے صحیح پھر مشاہدات کو تصوف میں کمال نہیں سمجھا جاتا ہم لوگ عام آدمی ہم کمال سمجھتے ہیں صوفی تو کہتے ہیں کہ مشاہدات جو ہیں وہ طلب و بہا اطفال و طریقہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں طریقت میں انہیں مشاہدات زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ اللہ ان کے قائم رکھنے کا سبب بنا جاتا ہے یعنی طریقت کے بچوں کو مشاہدات سے بہلایا جاتا ہے طلب و بہا اطفال و طریقہ بچوں کو کھلایا جاتا ہے کھلونے دیے جاتا ہے تو عزق اس میں عجر ہوتے ہیں مشاہدات جس کو مشاہدات ہوتے ہیں جتنا اس کا عجر آخرت میں بڑھ رہا ہے اس میں سے وہ چیز میں نہ ہو جاتا ہے اچھا عزق صاحب یہ چھوڑی چھوڑی سی باتیں ہیں جس کو کہتے ہیں پردے ہیں چھوڑے چھوڑے سے لوگ بسیکلی یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی شیخ کے پاس جاتا ہے تو وہ شاید مشاہدات کے لیے ہی جاتا ہے یا وہ اس دخالے کے لیے یا اس میں وہ صرف جس کو کشف کہلیں اس حد تک ہی وہ جاتا ہے کہ وہ کشف سیکھ رہا ہے یا وہ مشاہدات سیکھ رہا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے یہ بلکہ غلط مشاہدات سیکھنے سے نہیں آتے ہیں دو چیزیں ہیں ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو کوئی محنت کراتا ہے اور یہ مومن اس میں ایمان بھی ضروری نہیں یہ غیر مومن غیر مسلم کے لیے جیسے ہندو یوگی ہیں مجاہدہ کرتے ہیں وہ چھوٹی سی ایک کم کوٹھڑی بنا لی اس میں کہہ دو گے کم کھایا کم سوے تو جب دل سے چربی پگل جاتی ہے کمزور ہو جاتا ہے پھر دماغ کو بھی جب بار سے کوئی تعلق نہیں رہتا تو وہ یکسو ہو جاتا ہے تو جب یکسو ہوتا ہے تو اسے کچھ عجیب و غریب چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں اور یہ ممکن ہے کہ جو ظاہری اسباب سے ممکن ہے وہ چیز آپ بغیر اسباب کے حاصل کر لیں مثلا آپ یہاں بیٹھ کر لاہور کی بات دیکھ لیں یہ ممکن ہے اس میں مومن کافر کی بھی کہہ دیں یہ ایک عام انسانی استعداد ہے کہ جب وہ یکسو ہی کر لیتا ہے جیسے یہ مومتی جلا کر اسے گھنٹوں دیکھتے رہتے ہیں یہ ہوتا ہے ارتقاز توجہ ایک جب ہے توجہ کو مرتقز کرنا اگر اس میں کوئی راسف ہو جائے تو جو چیزیں آپ مادی آلات سے دیکھتے ہیں وہ بغیر آلات کے دیکھ سکتے ہیں لیکن لَا تُفَتَّقُ لَهُمْ عَبَوَابُ السَّمْحَا ان کے لئے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولیں